اہم خبر میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رزا مہدی کو سزائیں سنا دی گئی ہیں دونوں ریٹائیڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزائیں سنائی گئی ہیں میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ کو چودہ سال قید بامو شکمت کی سزائیں سنائی گئی ہیں بات کرنگ اپنے نمائندے لئیک اور رحمان سے لئیک کیا سزائیں دی گئی ہیں بتائیے جی فیصل نے پاک فوج کے دو ریٹائیڈ افسران میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رزا مہدی کو پاکستان آرمی ایک انیس سو باون کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا کیا گیا ہے اور اس کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو بتیس کی دفعات کی خلاف ورزی فرائز کی انجام دہی اور جاسوسی کے حوالے سے مختلف دفعات اور فوجی اہل کاروں کو بغاوت پر اکسانے کے ازام کے تحت انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں ان پر ریاست کے تحت اور مفاد کے لیے منفی کام کرنے سے مطلق دفعات بھی لگائی گئی ہیں جس کے بعد مجرد دائرہ اکتیار کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی عدالت میں سات اور نو اکتوبر کو دونوں افراد کو مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا اور فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے تحت میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے اور ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ اکیس موبر دوہزار تئیس کو دونوں افراد کے رینک ضبط کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت اب یہ اپنے نام کے ساتھ کیپٹن ریٹائیڈ کا اور میجر ریٹائیڈ کا جو ٹائٹل ہے اس کو یوز نہیں کر سکیں گے جی فیصل میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ کیپٹن ریٹائیڈ حیدر عزا مہدی کو سزائیں سنائی گئی ہیں دونوں ریٹائیڈ افسران کو فوجی اہل کاروک کو بغاوت و رکسانے کے الزام میں سزائی سنائی گئی میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا جبکہ کیپٹن ریٹائیڈ حیدر عزا مہدی کو بارہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے پاک پہنچ کے دو ریٹائیڈ آف سران کا فیلڈ جرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے حافظ حیثان انویوکیٹ صاحب ہاں ساتھ موجود حافظ حیثان صاحب بہت شکریہ اس معاملے کو افتو کرنے کے لیے بتائیے اب دونوں کا جو ہے کورٹ مارشل کیا گیا ہے سزائے سنائے گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کو جو فریم ہوا ہے اور جس چارج کے اوپر سزا دی گئی ہے وہ چارج بڑی سیریس ہے وہ چارج ہیں پاکستان آرمی ایک کے نیچے آفیشل سیکرٹ ایک کے نیچے اس کے بعد ہمارا پی کا لوہ ہے دو ہزار سولہ کا پھر آپ کا آ جاتا ہے انٹی ٹاررزم ایک نائنٹی سیون کے اندر جو ہے اور یہ سارے وہ سویر افنسیڈ ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر جو ہے وہ پاکستان کے فارس کے اندر ایک ایسا پلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ڈسویڈینس آفی ہائی کمانڈ جو ہے وہ آئے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے اور لیگلی ان سارے اشخاص کو جس کے اندر انوال ہوتی ہیں اس کو پاکستان کیا جاتا ہے اور ہمارا جو پاکستان کا افنسیڈر کورٹ کا سیکشن ایک سو اکتیس ہے جس کے نیچے یہ سارا پراسس جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے اندر کلیر لے لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے اس کو پاکستان کا پینل کورٹ جو اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اس کے اندر لائف انپریزنمنٹ بھی ہے اور دس سال کی سزا دی جا سکتی ہے اب اس کیس کے اندر جو ہے ایک صاحب کو جو ہے وہ چودہ سال کی سزا ہوئی ہے اور دوسرے کو بارہ سال کی سزا ہوئی ہے اور کانسیکونٹلی اس کا ہوا یہ ہے کہ جو ان کے آرمی کے پرویلیجز تھے وہ بھی ختم ہو گئے ان کے بینک اٹاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز کر دیئے گئے ان کا پاسپورٹس جو ہے اس کو بھی کانفسکیٹ کر لیا گیا اور ان کا ای سی ایل کے اندر نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا اب ایمپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ یہ جو ٹرائل ہوا ہے یہ ٹرائل ہوا ہے ٹرائل ان ابسنس کیا یہ ٹرائل ان ایکیوز جو ہے اور دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی لاو یا جورسپورڈنس پہ ہیں چاہے وہ ایورپی یونین کے ممالک ہیں چاہے ہمارے جی سی سی کے کانٹریز ہیں چاہے سب کانٹینٹ کے کانٹریز ہیں کہ اگر کوئی ایکیوز جو ہے وہ انٹینشنلی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا یا امپیڈ کرتا ہے جسٹس پروسس کو یا اسے پتہ چلتا ہے یا اسے سمنز کیا جاتا ہے کہ وہ ان پروسس کو فالو کرے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا خلاف جو ہے وہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے اور وہ تینوں جگہ یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ ہمارے جو ریگولر کرمینل ٹرائل ہیں اس کے اندر بھی یہ پروینز موجود ہیں ہمارا جو اس وقت ہے انٹی ٹیرزم لوگ کا قانون ہے اس کے اندر سیکشن ٹوئنٹی ون کے اندر بھی ٹرائل ان ابسنشیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا نیپ کا لوگ سیکشن ٹھائٹی ون اس کے اندر بھی یہ پروسس جو ہے انیشیئیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے ہمارا کرمینل پروسیڈر کورٹ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا اور انٹینشنل ہی جو ہے وہ ابسکان کرنا ہے تو اس کا خلاف بھی جو ہے پروسس جو ہے وہ کنوکشن کی جا سکتی ہے اور یہ بھارت کے اندر بھی ہے ان کا بھی ایک سپیشل سیکشن ہے تین سو سینتیس جو ہے اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر ہے اسی طرح امریکہ کے اندر ہے پانچ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس طرح کے کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور یہ دنیا کوئی کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے نمبر ون یہ ہے کہ وہ شخص جس کو کوٹ آف لاو بلائے یا وہ کامپیٹن جورسکشن بلائے وہ انٹینشنلی پیشنا ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹرائل کو نوٹفائی کر دیا جائے کہ آپ کا ٹرائل اب ایسنشیا ہونے لگا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو proper service of summons کیا جائے اور ان کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ proper service of summons جو ہے وہ کی گئی ہے چھے میں دو ہزار بائیس کو یہ تئیس کو یہ فائی آر جو ہے وہ درچ ہوئی ہے اور اس کے بعد جون کے اندر جو ہیں وہ notices جو ہیں summons جو ہیں وہ serve کیے گئے ہیں اس کے بعد ان کی تعمیل نہیں ہوئی پھر آغسٹ کے اندر کیے گئے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے کہ اس ٹرائل کو پھر آپ نوٹفائی کر دیتے ہیں وہ ٹرائل بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ نوٹفائی ہوا ہے اور پھر فائنلی دو چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں وہ ایک ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ رائٹ اوف ڈیفنس کے لیے وہ کامسل بھی اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایویرنس ریکارڈ کر کے آپ اس کو conviction کے اندر لے جاتے ہیں اور یہ دنیا کے سیٹس سینڈرز پرنسپل ہیں ان پانچ چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ٹرائل ان افسنشیہ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ acceptable ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں بنیادی طور پر آئیڈیا ان چیزوں کا ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ شخص جو ہے وہ اس ملک کی jurisdiction سے نکل کے cross border بیٹھ جاتا ہے تو cross border کے اندر پھر آپ کو پھر آپ کوئی option نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو criminal justice system ہے اس کو چلانے کے لیے چیزیں جو ہے وہ activate کرتے ہیں نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو try کیا ہی نہیں جا سکتا اور جب وہ try نہیں کیا جا سکتا تو پھر جو اس کے witnesses کی evidence کا issue آتا ہے preservation of witnesses آتا ہے ان کی evidence کا آتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو risk کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ established principle ہیں اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے trials ہیں کہ جن کو ہم نے اگر accused جو ہے پیش نہیں ہوا اور intentionally obstruct کرتا ہے جو criminal justice system کو تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے ایک چیز اس کے اندر important ہوتی ہے surrender کر لے تو اس کو right of appeal جو ہے وہ اسی طرح مل جاتا ہے نہیں تو یہ ہے کہ اس کی سزا intact ہے اور اس کے بعد اگلا process ہوتا ہے جس کے لیے جو important چیز ہوتی ہے وہ پھر آپ کے جو international agreements ہوتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو آپ اس کو وہاں سے ڈونڈیں لیکن اس case کے اندر چونکہ پاکستان سے باہر ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک بیٹھا ہوا ہے United Kingdom کے اندر اور دوسرے ہیں Canada کے اندر تو پھر آپ international جو cooperation ہے اس پہ جاتے ہیں اور اس کے لیے important یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی degree آپ کے پاس جو ہے وہ conviction موجود ہو اس کی base کے اوپر پھر آپ اگلا process جو ہے اس کو start کرتے ہیں اس کو start کرتے ہیں ہمارے صاحب ہی رہیے گا حافظ عیسان صاحب اب راجہ خالد ایبوکیٹ صاحب موجود ہیں راجہ خالد صاحب آپ نے دیکھا دو ریٹائر افسران کو جو ہے فیلڈ کولڈ مارشل کیا گیا سزائیں انہیں دی گئی ہیں کیا کہیں گے اس پہ آپ trial in absentia ہوا ہے اور trial in absentia کا جو concept ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس کا جو concept ہے یہ world war 2 کے بعد دنیا میں start ہو گیا تھا شروع ہو گیا تھا اس کا آغاز world war 2 کے بعد اور پھر جو رسل tribunal ہے 1967 میں start home میں اس نے decide کیا post ویٹنام وارگ کے حوالے سے اور international military terminal newronberg میں قائم ہوا اس کے تحت انہوں نے علامتی طور پہ جو americans involved تھے انہیں سزائیں دیں پھر اگر پاکستان کو لا دیکھیں تو پاکستان کی جو CRPC ہے criminal procedure code اس کی section 87 اور 88 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ملزم موجود اس کے مسلسل کوشش کے یعنی court پوری جو legal formalities ہے وہ fulfill کرتے ہوئے اسے سمن کرتی ہے وہ code کے روبرو حاضر نہیں ہوتا تو اسے proclamed offender declare کیا جاتا ہے اور بعد ازا دفعہ پائی سو بارہ کے تحت چالان سمیٹ کرتے ہوئے ان absentia اس کی خلاف evidence record کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ بار یہ ہے کہ اس کے خلاف کو conviction announce نہیں کی جاتی پھر ہمارا جو suppression of terrorist activities کا قانون ہے 1975 کا اس میں بھی واضح provian موجود ہے کہ trial in absentia کرتے ہوئے ملزم کو ساہ دی جا سکتی ہے پھر جو ہمارا نئے وارڈی نینس ہے اس میں بھی trial in absentia کا صبر موجود ہے اور ملزم کی اگر وہ دانستہ طور پر روپوش ہے عدالت نہیں ہو رہا fugitive from law ہے programmed offender ہے اشتیاری ملزم ہے تو اسے trial in absentia پھر ہمارا جو anti-triism act ہے اس کی section 21L اس کے تحت trial in absentia کرتے ہوئے کسی ملزم کو جو حاضر ہونے سے قاسر ہے جو دانستہ طور پر روپوش ہے جسے علم ہے کہ میرے خلاف proceeding شروع ہے فلان کوٹ میں بار بار سمن کرنے کے باوجود طلب کرنے کے باوجود وہ کوٹ میں حاضر نہیں ہو رہا تو اس کے خلاف بھی trial in absentia ہو سکتا ہے اسی طرح دنیا میں دہود ابراہیم کا دنیا کی اگر مثالیں لیں تو دہود ابراہیم جو mobster تھا terrorist ہے مشہور زمانہ تو اس کا ڈی اے میں trial in absentia ہوا سلیم مہیدین ایک فرد بلکل تو absentia میں یہ ہوا ہے مہارساتھی رہے گا راجہ خالد صاحب اب مہارساتھ موجود ہیں راشد والے جنجوہ صاحب راشد صاحب کافی عرصے سے عرضہ سرائی کے معاملات چل رہے تھے لیکن اب finally action ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس action کو دیکھیں یہ ایک trial ہے جو کہ retired officers could also be tried under official secret acts اور وہ جو latest اس میں provisions add ہوئی تھی اس میں وہ ان کو اس کے ambit میں لائے گیا اور یہ اس کے تحت try ہوئے ہیں اور یہ past میں اس کی مثالیں ملتی ہیں جو military courts ہوتے ہیں ان کی efficacy ہی اسی بات پر منثر ہوتی ہے کہ اس کو in absentia بھی کر پائے اور اگر آپ کو کچھ clear evidence ہے اور absconder تو اس کو وہاں سے بھی آپ trial کر تکتے ہیں یہ قانوندان جو ہیں انہوں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے in the past آپ نے وہ بڑا مشہور پڑے ہوں گے mutie on the bounty classic تو اس پہ بھی یہ اس قسم کا ایک کردار تھا جس پہ یہ طلاق ہوا تھا نورنبرگ trial ہیں ہمارے سامنے ہیں اس میں بھی کچھ ایسی examples ہیں اتنی تاخیر سے یہ کیوں ہوا ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا جس طرح کی یہ حرزہ سرائی اور انہوں نے ایک مضموم campaign شروع کی ہوئی تھی اور بالکل آپ نے کچھ عرصہ پہلے چند مہینوں پہلے UK میں کچھ ایسے شواہد ملے کہ اس سے جو بھارت کی intelligence agency روح ہے اس سے ان کے linkages clear ہو گئے تھے کہ وہ پیسے کے لیے یہ عادل راجہ جو تھا یہ کام کر رہا تھا اس کے بعد یہ ایدر میدی ہے اور یہ پہلے بھی جو فوج سے نکلا ہے تو اس نے کوئی بی سی پرانا بینک ہوتا تھا اس میں بھی کسی بینکنگ فراڈ میں بھی یہ شخص ملوث تھا اور اس کے بعد فوج سے تو یہ بڑی جلدی نکل گیا اور باہر جا کے پھر اس نے جو پروپرگینڈا کیا ملکی مفاد کو پسے پوچ رکھ دیا یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک سیاستی گین کے لیے یا اپنے پیسے کے لیے جو میں یوٹیوب سے کماتے ہیں مونیٹائزیشن اور اپنے فالورز کے ذریعے تو اس پیسے کا جو ہے ایک نیشنل مفادات اور اس سے کیا تعلیل ہے اور بیرہ خیال ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ بہت سی ایک واترشیڈ ایونٹ ثابت ہوگا اس قسم کے کیونکہ یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ویپن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اس کو جو جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے پروکسی وارفیر کی صورت میں تو انفرمیشن وارفیر اس کا اراول دفتہ ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کے اراول دفتے کے سب سے بڑے مضبوط